آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں خومی خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فَفِ الْنَارِ بخواری وَمُسْلِحِ تخلوں کا جو حصہ پائی جامعے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا سخنیرہ 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 خومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی نائی نے جمعہ کے صبح جمعہ انکشمیر کے کئی ازلا میں چھاپے مارے سرکاری ذرائع کے مطابق نائی کی ایک ٹیم نے پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں کے ایک ٹیم کی مدد سے جمعہ کی صبح جمعہ انکشمیر کے کئی ازلا میں چھاپے مارے انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے بارہ مولا بڑھگام آننتناک پولواما سری نگر اور کٹھوا ازلا میں مارے گئے تہام یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چھاپے کس کیس کے سلسلے میں مارے گئے ہیں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج اور تشدد کے بعد اتر پردش میں چل رہی بلوزر انہدامی کاروائی کے خلاف جمعہ علماء ہند کی عرضی پر سپریم کورٹ میں آج پھر سمات ہونے جا رہی ہے جمعیت کا الزام ہے کہ ریاست میں ہوئی تشدد کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنے آ جا رہا ہے خیال رہے کہ تشدد کے کئی ملزمان کے ٹھکانوں پر یوکی حکومت بلوزر چرا رہی ہے جس کے خلاف کئی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں اتر پردش میں غیر مبینہ قانونی تعمیرات کو منہدم کیا گیا تو جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس پر عدالتی کاروائی شروع ہوئی اور آج جمعیت کی اسی عرضی پر دوبارہ سمات ہوگی بلوزر ایکشن کے خلاف درخواست میں جس کی آج سپریم کورٹ میں سمات ہوگی جمعیت نے انظام لگایا ہے کہ بلوزر کی کاروائی صرف ایک مخصوص طبخے کے خلاف کی جا رہی ہے جس کے جواب میں اتر پردش شکومت نے کہا کہ اس کاروائی کا تعلق فسادات سے نہیں ہے اور جمعیت اس معاملے کو خلط رنگ دے رہی ہے سپریم کورٹ میں اتر پردش شکومت کی طرف سے داخل کردہ اپنے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے وہ خواہیت کے مطابق ہے حلف نامے میں جمعیت کی درخواست خارج کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے مہاراشتہ میں جاری سیاسی بہران کے درمیان باغی لیڈر اکنات شندے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وزیراعلا ادھو ٹھاکرے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں سیاسی ہنگا مہارائی کے درمیان آسا میں دیرے ڈالے سینتیس باغی شیف سینہ ارکان اسمبلی نے مہاراشتہ قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر نرحری جیریوال کو ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا ہے کہ اکنات شندے ایوان میں ان کے لیڈر ہوں گے تاہم ایک روز پہلے نرحری جیریوال نے کہا تھا کہ انہوں نے باغی ایمیلے اکنات شندے کی جگہ اجے چودری کو ایوان میں سینہ کی مقننہ پارٹی کے لیڈر کے طور پر مقرر کرنے کو منظوری دے دی ہے خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیف سینہ کے ایمیلے سنیل پربوک کی جگہ بھرت کو گاہ والے کو خانون ساز پارٹی کا چیف وحب مقرر کیا گیا ہے شندے نے پربوک کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر اپنے دھڑے کے ارکان اسمبلی کے خلاف کاروائی کی درخواست کرنے والوں پر یہ کہتے ہوئے جواب حملہ کیا کہ وحب صرف خانون سازی کے کام پر لاغو ہوتا ہے شندے نے ٹوٹ کیا آپ کس کو دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کی چالوں کو جانتے ہیں اور خانون کو بھی سمجھتے ہیں آئین کے دسوے شیڈول کے مطابق وحب خانون سازی کے کام کے لیے لاغو ہوتا ہے نہ کہ کسی نشست کے لیے کوئی آپ کے پارٹی بھی توڑ سکتا ہے ممتاب اینرجی نے بی جے پی کو کیا متنبہ مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتاب اینرجی نے مہاراستہ کے سیاسے بہران پر کہا کہ ہم اڈھا اٹھا کرے اور سبھی کے لیے انصاف چاہتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی بی جے پی کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ بی جے پی اختدار میں ہیں اور پیسے طاقت مافیا طاقت کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک دن تمہیں جانا ہی ہے کوئی آپ کی پارٹی بھی توڑ سکتا ہے یہ غلط ہے اور میں اس کی حمایت نہیں کرتی مہاراستہ میں جاری سیاسی بہران کے درمیان کانگریس لیڈر گورو گوگوئی نے آج کہا کہ بی جے پی نے سیلاب متاثرہ شمال مشرق کے لوگوں سے مو موڑ لیا ہے اور چنی ہوئی مہاراستہ حکومت کو گرا کر صرف اختدار کی اپنی حوص بجھانے میں لگی ہے گوگوئی نے پی ام موڈی کے ذریعے اب تک سیلاب سے بری طرح متاثر آسام کا دورہ نہیں کرنے پر بھی سوال اٹھایا آسام میں سیلاب کے قہر اور مہاراستہ کے باغی شفصین آرکین اسمبلی کے ریاست میں پناہ لینے پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کانگریس لیڈر گورو گوگوئی نے آج کہا کہ بی جے پی سیلاب متاثرہ شمال مشرق عوام کا درد نہیں دیکھ رہی ہے وہ اندھی ہو گئی ہے اور ایک چنی گئی حکومت کو گرا کر صرف اختدار کی حوص مٹانا چاہتی ہے انہوں نے بزید کہا کہ وزیراعظم یا تو گجرات انتخاب کی تشہیر میں مصرف ہیں یا مہاراستہ میں حکومت کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسے وقت میں جب لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک نہیں ہے ایک حکومت سبھی سرکاری وسائل کا استعمال اپنے سیاسی مخاصد کو پورا کرنے میں کر رہی ہے گجرات فسادات نرندر موڈی کو کلنچٹ دینے کے خلاف زکیہ جعفری کی عرضی سپریم کورٹ سے ہوئی خارج سپریم کورٹ نے سال دوہزاد دو کے گجرات فسادات میں اس وقت کے وزیراعالہ نرندر موڈی کو کلنچٹ دینے والی ایس آئی ٹی رپورٹ کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو خارج کر دیا موجودہ وزیراعظم نرندر موڈی کے خلاف یہ عرضی زکیہ جعفری نے دائر کی تھی ان فسادات میں زکیہ جعفری کے شوہر احسان جعفری کو بے رحمی سے ختل کر دیا گیا تھا زکیہ کے شوہر اور کانگریس لیڈر احسان جعفری کو اٹھائیس فروری دوہزار دو کو احمد آباد کی گلمرگ سوسائٹی میں تشدد کے دوران ختل کیا گیا تھا زکیہ جعفری نے ایس آئی ٹی کی تفتیش پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ تفتیشی ٹیم نے تاریخ کار پر عمل نہیں کیا سابق حسامات کے دوران زکیہ جعفری کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل کپل سمپل نے کہا تھا کہ معاملے میں ایس آئی ٹی نے سی ڈی آر کی جانچ نہیں کی گواہن سے بات چیت نہیں کی فون کی جانچ نہیں کی گئی تو آخر کیس بنیاد پر حتمی ریپورٹ داخل کر دی گئی انہوں نے مسجد کہا کہ گلبرگہ سوسائٹی کے واقعے میں دھماکہ خیص مادہ لانے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اگر ایس آئی ٹی گلبرگہ معاملے کو دیکھ رہی تھی تو وہ تمام معاملات کی تفتیش کیوں کر رہی تھی وہیں ایس آئی ٹی کی جانب سے پیش وکل مکل رہدگی نے ارزی گزاروں کی جانب سے دی گئی دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں کی گئی شکایت پر جانچ میں ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بنیاد پر اس معاملے کو آگے بڑھا جائے جس کے بعد ایس آئی ٹی نے معاملے میں حتمی ریپورٹ داخل کر دی جمعی کی صبح آٹھ بجے تک گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں سترہ ہزار تین سو چھتیس نئے کورونا متاثرہ مریض سامنے آئے ہیں اس عرصے کے دوران کورونا کی وبا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد تیرہ ہزار انتیس تھی اس کے ساتھ ہی کورونا سے تیرہ افراد کی موت ہو گئی ہے مرکزی وزائرت سہت کے مطابق ملک میں اب تک کل چار کروڑ ستائیس لاکھ انچاس ہزار چھپن کورونا مریض سہت مند ہو چکے ہیں وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد بڑھ کر اٹھیاسی ہزار دو سو چوریاسی ہو گئی ہے جو کہ کل کیسز کا صفر اشارہ بیس فیصد ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سیچنیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آیا ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLight AAC lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLight AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to CosmoLight AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance CosmoLight is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block so what are you waiting for let's build with CosmoLight and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLight light up your life on fire the followers it's for perhaps the others so what are you waiting for what are you waiting to K موسیقی